ممی تو بھی آلیہ برٹ اس ٹائم پر جس طریقے سے اپنے ہونے والے بچے کی پتہ کی بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہیں وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے آئے تھے تو اس کی وجہ سے ان کے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئی فانس کو ان کے یہ مومنٹ سپر کیوٹ لگا ان کا کہنا تھا کہ آلیہ برٹ ہمیشہ ہی ایکسٹرا کیر رکھتی ہیں لیکن جہاں پر آلیہ برٹ کا آرنبیر کپور کو اس طریقے سے خیال رکھنا ان کے بالوں کا ان کے فوٹو شوٹ کے لیے جو کے پیپر آزیز لینے کے لیے کھڑے ہیں یہ بہت زیادہ سپر کیوٹ ہے ملے کپور کو اس پر آزیز لینے کے لیے کھڑے ہیں پیچھے دیکھو ناکہ پیچھے ایک پار فانلی طور پر نبیر کپور اور آلیہ بھٹ کی ایک بہت بڑا ڈریم پروجیکٹ پر مہنسٹرا نے آخر کار کتنے بجٹ میں ایک بہت بڑے شاکنگ بجٹ میں جو کہ اس ٹائم پر اگر بولی ووڈ کی دنیا میں بات کی جائے اگر اس دنیا میں بات کیجئے تو اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ بولیوڈ انڈرسٹری کے اندر ابھی تک کوئی بھی مووی نہیں بنی اور فائنلی طور پر یہ مووی ایک بہت بڑا ٹرائنگ ایجنٹ ہے کیونکہ برماسٹرا شیوہ کا یہ پارٹ 1 ہے ابھی دو پارٹ اور بھی آنے باقی ہیں اور فائنلی طور پر اس مووی میں اس پارٹ میں دیکھا جائے گا کہ اتنی بڑی مووی کو اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ اتنے سارے پیسوں کے ساتھ جو تیار کیا جا رہا ہے کہ آخر فائنلی طور پر کیا یہ فائدہ دے گی یا پھر ہمیں اس کے باقی دو پارٹ سکپ کرنے پڑیں گے لیکن بتاتے چلیں فائنلی طور پر یہی پر بھماسٹرا کے بارے میں تو ایک بہت بڑا پروچیکٹ چونکہ آٹھ سالوں سے فانس سن سن کر سن سن تھک چکے تھے کہ فائنلی طور پر آخر یہ کب ریلیس ہوگی کب بنے گی لیکن مسلسل طور پر ان کے ورکنگ کے بعد ان کے شادی شدہ جوڑا بھی ہو چکے ان کے آدھیا بٹ اور ربیر کپور کا رلیشنشپ اسی مووی کے اندر بنا پھر اب تو وہ موم ٹو بی اور فادر ٹو بی ہونے والے ہیں ان کا بیبی بھی اس دنیا میں آنے والا ہے لیکن فائنلی طور پر آخر یہ مووی اتنے بڑے ایک سپنڈیچر کے ساتھ اتنی بڑی کولیبریشن کے ساتھ ایان مکھر جی جوکہ اس مووی کے ڈیریکٹر ہے انہوں نے ایک اندر لیول چیز بنائی ہے جوکہ ٹیزر میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ واقعی یہ مووی فائنلی طور پر ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ آٹھ سالوں کے اندر تیار ہوا ہے اس میں کچھ ڈیلے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بھی آئے جوکہ سچ بات ہے لیکن فائنلی طور پر نائن سپتمبر کو جس طریقے سے یہ ریلیز ہونے جا رہی ہے سانس کی ایکسپیکٹیشنز پروڈیوسر کی ایکسپیکٹیشنز بولیووڈ کی اس سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہی ہیں کیونکہ بتاتے چاہنے اس کے بجٹ کے بارے میں تو چار سو کروڑ کا بجٹ فائنلی طور پر اس مووی پر لگایا گیا ہے ایک ایسا بجٹ ہے چونکہ اس سے پہلے ہی انڈیا میں بولیوڈ میں کبھی بھی اتنا زیادہ بڑا بجٹ ایک مووی پر نہیں لگا لیکن لنبیر کپور اور آلیابیٹ کی اس مووی پر بہماسٹرہ جو کہ فائنلی ایک اندر لیول مووی ہے اس کے پر چار سو کروڑ کا بزنس ہو جو پر فینس کی ایکسپیکٹیشنز اور پروڈیوسر کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہی ہے آلیابیٹ اور آلیابیٹ کپور جو کہ ترہاں ترہاں پر جگہ جگہ پر پروکیشن پر جا کر اس کی پرموشن کریں گے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھماسٹرہ واقعی سوپر ڈوپر ہٹ مووی بنے گی یا نہیں ہمی کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیار رکھئے گا